السلام علیکم کیا حال چال ہے سب کا ویلکم بیک ٹو مائی یملیشیس چینل آج صبح میرے بھائی یوکے سے پہنچے تھے فورو کلوک بچوں کے لیے چوکلٹس لے کی آئے میرا ٹومی کا پرفیوم تھا ہزبنڈ کا بھی پرفیوم تھا بس پھر وہ ناشتہ کر کے اپنے گھر کی طرف سلے گئے کیونکہ انہوں نے آفیس جانا تھا اور پھر میں نے بچوں کے جو تھے لنج باکسز تیار کیے لنج باکسز میں جو تھا وہ آج بچوں کو ٹویلو کلوک چھٹی ہو جانے تھی آج لاسٹ ان کا ایکزیم تھا اور بہت خوشی ہو رہی تھی کہ چھٹیاں ہوں گی ٹو ویکس کی وینڈر بریک تو آج لنج باکس میں تزادہ میں نے پھر کچھ نہیں دینا تھا آج بیسے بھی پارٹی ڈے ہوتا ہے ہر بچہ کچھ نہ کچھ کلاس کی لے کے جاتا ہے یہ بچوں بیٹوں کے جو ہیں وہ برگر تیار کر رہی ہوں پہلے میں نے کیچپ لگائی لیٹس رکھا اس کے اوپر پھر میں تاوزن ڈالن ساوس لگائی چکن جو تھا وہ سٹیکس والا میں نے اس کو مسائلہ لگا کے میں نے فرائی کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اب اس کے اوپر مائنوز ڈالا پھر میں نے چیٹر چیز ڈالی اور اب موزیلا چیز ڈالوں گی اور تھرٹی سیکنڈ کے لیے جو ہے وہ اوون میں جو ہے وہ میں گرم کر لوں گی اس کے بعد یہ 30 سیکنڈ کے بعد یہ لکھ ہے چیز جو ہیں وہ ملٹ ہو گئی ہے ہماری بس اب ان کے لنچ باکسز میں رکھوں گی اور ایک میں نے چھوٹا سا کپکیک رکھا ہے یہ فلزا کا لنچ باکس ہے بنانا اور جوکٹ وہ برگر نہیں کھاتی ہے یہ بچوں کے فریور ملک چلیں جی بس اب میرے جو ہیں وہ لنچ باکسز تیار ہو گئے ہیں بریک فاس کا ٹائم آیا تو بریک فاس میں جو تھا وہ بچوں نے آج سیریل لینا تھا جو بڑا بیٹا ہے اس کے لئے یہ سیریل تھا کوکا پاکسا فلزا کو یہ فلیور نہیں پسند تھا اس کے لئے میں نے پھر کوکی کرپس کیے تھے اتنے میں دودھ جو تھا وہ بوائل ہو رہا تھا بچوں کے باولز میں نکالے ہیں اور بس اب یہ سیریل ان کو دوں گی ناشتہ کریں گے تیار شار ہو کے ناشتہ کر کے بس پھر ہم لوگ سکول کے لیے نکل جائیں گے آج طرح سے میرا بیزی دے تھا کیونکہ آج لاسٹ ورکنگ ڈے تھا اور ساتھ میں فلزا کی اسمبلی بھی تھی تو مجھے سکول اسمبلی کے لیے بھی جانا تھا بس پھر بچوں کو چھوڑ کے آکے جو ہے وہ میں سکول کے لیے تیار ریڈی ہوئی یہ فلزا کا دو گوڈی پیکس اس نے تیار کیتے اپنی فرنٹس کو دینے کے لیے ایک ہی برڈے تھی اور ایک جو تھی اس کا مطلب لاسٹ رم وہ تھا یہ اس نے بینڈ خود بنائے ہوئے ہاتھ سے بچے پھر بس سکول کے لیے روانہ ہو گئے اور میں نے جو ہے وہ آج فلزا کی اسمبلی بھی اٹینڈ کرنی تھی تو آکے بس میں نے فڑا فڑ بچوں کو ڈراب کیا اپنے کپریں نکالے آئرن کیے ابھی آئرن میرے بھی کرنے تھے ابھی بس میں نے کہ چلیں فڑا فڑ ویڈیو بنالوں دکھاؤں آپ کو آج کیسا میں نے آٹفیٹ جو ہے وہ ویر کرنا ہے یہ میری ایتنی کی شرٹ ہے بڑی زبدست ہے میں نے ویسے پاکستان سے یہ بائی کی تھی ٹوازر اور جو سٹرولر تھا وہ میں نے ایدھر سے نشات سے لیا ہوئے اس کے پیچھے بھی ایمبرویڈری ہے اور بڑا بیگی سا سٹائل ہے جو پہنا وہ بہت پیارا لگتا ہے پھر میں نے اپنے کپریں آئرن کیے ناشتہ کیا یہ میری فائنل لکھ تھی اور اس کے بعد بس میں سکول پہنچ گئی فلزا کے اسمبلی اٹینڈ کرنے اس کے بعد میں فلزا کو ساتھ میں ہی لے جاؤں گی کیونکہ ارلی پرسل کی سلپ بنا کے فائنگ فائنس کو جو ہے وہ بارہ مجھے چھٹی ہوگی تو ان کو دوبارہ بارہ مجھے پک کرنے آنگی پر ہیٹرک دے تو بہت تھا لیکن خوشی اس بات کی ہو رہی تھی کہ آئے لاس برکنگ گئے ہے اور بچوں کو چھٹیاں ہو جائیں گی یہ بچے لائن اپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے بہت ہیپی تھے اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے اپنے سامنے اور پرفومنس کا اپنے ہی پرفومنس کا ویٹ کر رہے تھے شکریہ ہماری مجھے چیز ثانی تیرنگ گئے کہ آپ نے اپنے پرنص کا کی طرف لگے کیونکակ junوو سامنے تو اپنے پرنصر to بڑھے ہیں اور اور پہنے پاس بیڑھے لئے سامنے زیر کے لئے جو شکریہ شکریہ جوی شکریہ جوی شکریہ جوی شکریہ جوی شکریہ جوی شکریہ مجھے کم چین کرنا جوی شکریہ جوی شکریہ جوی شکریہ ہم آپ کے لئے ڈیوڈے ہیں ہم آپ کے لئے ڈیوڈے ہیں موسیقی 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 اگر آپ کو سوشیلیز رہا ہمارے میں سوشیلیز رہا ہمارے میں اب یہ کلاس فوٹو ہو رہی ہے بچوں کی تو اس میں ٹیچر مسئل تھی پھر کس نے یاد رہا ہے کہ ٹیچر کو تو ساپ نے بلایا جائے پھر ٹیچر نے بھی آکے ساتھ بچوں کے کلاس فوٹو لی اور سوری بنوائی اب ریفرشمنٹ کا ٹائم آ گیا زبدس ریفرشمنٹ تھی یہ ان کا ٹیک وارنر تھا اور اس سائٹ پہ جو تھا ان کی ریفرشمنٹ تھی پیرنٹس کے لیے بچوں کے لیے اور کروسر سے کوکیز تھیں اور ڈانرز تھے یہ بچوں کے لیے ہر بچے کے لیے جو تھے وہ گوڈی پیکس تھے اور ساتھ میں جوسیز وغیرہ تھے بڑی اچھی ریفرشمنٹ تھی ان کی کلاس کے لیے اور پیرنٹس کے لیے بڑا مزہ آیا انجوائی کیا اور مزاری بات اس کی کلاس کے جو پیرنٹس سے ان سے بھی میں ملی کیونکہ یہی ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ تھوڑا سی نمبرز وغیرہ ایکسینج کر لیتی ہیں اور یہ بچوں کی اپنی گپ شپ چل رہی تھی یہ فلدہ کی بیسٹ فرنڈ ہے ہم جو ہے وہ گھر کی طرف روانہ ہوئے یہ میں اپنی پارکنگ طرف جا رہی ہوں یہ بچوں کی میں خلال بریک ہوئی تھی تو پلے ایریا میں بچے آنا شروع ہو گئے تھے یہ سوفٹ پلے ایریا ہے دوسرا جو ہے وہ باسکٹ والوارا کوٹ ہے اور یہ بس اب میں اپنی پارکنگ کی طرف جا رہی ہوں اچھا جب ہدا سی بھن فر فلزا نے لینچ باکس اپنا فینش نہیں کیا ہوا تھا تو وہ اپنا گاڑی میں لینچ باکس فینش کرنے لگئی بس اس کے بعد پھر میں مراد مال آگئی کیونکہ ابھی بیچ میں ٹائم تھا فائک فائز کو پیک کرنے کے لیے تو پھر میں نے کہا چلو تھوڑی سی گروسی کرلوں کیا اتنی دور گھر جانا اور پھر دوبارہ واپس آنا تو کچھ چیزیں ختم تھی تو میں نے کہا چلوڑی وہ لے لوں تو اتنے دی میں ٹائم بھی سپنڈ ہو جائے گا اور بچوں کا فائک فائز کا آنے کا ٹائم بھی ہو جائے گا بس اب پھر میں بچوں کو لے کے گھر آئی بھاگی آ رہی ہے بہت خوشی تھی کہ ذاری بات ہے آج جو ہے وہ ونٹر ویکیشن سٹارٹ ہو گئی پھر میں نے گھر آکے جو ہے وہ اپنا کھانا دوپہر کا بنایا کیونکہ صبح تو بہت بیزی رہا تو میں نے آج جو ہے وہ پٹیٹو چپس کڑائی بنانی ہے میں نے جو آلو تھے ان کو فنگر چپس کی شیپیں میں نے کٹ لیا اور پھر میں نے اس کو آئل میں تھوڑا سا فرائی کیا اور پھر ٹوماتر ہری مرچیں لسن ادرک کو میں نے چاپ کیا ٹوماتر جو تھے وہ میرے فریزر کے تھے یہ بھی دو منٹ تک ملٹ ہو جائیں گے ان کو میں ذرا کور کر کے رکھوں گی تو یہ پانی اپنا چھوڑ دیں گے اور ساتھ میں پٹیٹو بھی جو ہے وہ کک ہو جائیں گے اس کے بعد دیکھیں میں نے ڈھکن اٹھایا تین چار منٹ بعد تو پانی جو تھا وہ ڈرائے ہو چکا تھا ٹوماتروں کا بس میں اس کو بچے سے جو اگر بیچ میں تو ایسے چنگ سے رہ گئے تھے ٹوماتر کے تو بس ان کو میش کری تھی اور دیکھا آلو تو بلکل گل چکے ہیں میں اس میں اچار گوشت مسالہ ڈالا ہے اور ساتھ میں میں نے زیرہ پاودر ڈالا ہے اور ہلدی ڈالی تھی اور میں نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ بھونتے وقت جو ہے میں نے مسالے ڈالے ہیں اور میں نے اچھے سے جو ہے اس کو بھونا پھر آلو آل موسٹ میلے گل چکے تھے میں نے دو منٹ کا دم لگایا دم لگا کے دیکھیں زبردست اور میں نے اس میں اینڈ میں جو ہے وہ میں نے چلی گارلک سوس ڈالی ہے یہ زبردستی پٹیٹو چپس کڑائی میری تیار ہے یہ بس اب میں اینڈ میں جو ہے وہ کسوری میتھی کا تھوڑی سی ڈال کے سپرنکل کر کے تو میں اس کو دم لگاؤں گی پھر میں نے روٹی بنائی میں کہتی ہوں سادہ سادہ اگر سالن بنایا ہو لیکن سرف کرنے کا سٹائل اچھا ہونا تو آنکھانے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے روٹی ہمیشہ میں جو ہے وہ دیسی گھی کے ساتھ لگا کے جو ہے وہ میں دیتی ہوں یہ میرا سیکا جو ہے نا جب سے میں ادھر آئی ہوں میں اس ٹائم سے جب سے مدلہ میں نے شادی ہوئی ہے میں اس ٹائم سے سیکا ہی جو ہے وہ یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھ سے چمٹے کے ساتھ نہ روٹیاں سیکی نہیں جاتی ہیں شادی سے پہلے بھی جو سیکا یوز کرتی تھی پھر ابو نے بعد میں بھی بنوا کے دیا تھا شادی کے بعد کیونکہ سیکتے وقت بہت مشکل ہوتی تھی بس ہے میں سالوں کو سرف کروں گی پھر میں یہاں بھی اپنا سیکا لے آئی تھی کیونکہ مجھ سے جو ہے وہ روٹین ہی ایسے طوی کے وہ چمٹے کے ساتھ بنتی ہوں بس میں دھنیا جو ہے وہ سپرنکل کروں گی یہ ہماری پٹیٹو چپس کڑھائی یہ بلیشیس ہی ہماری تیار ہے آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا کم ان باکس میں اپنا خیال لکھے گا چلیں کسی نیکس ویڈیو ملتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ